شکریہ جنابی سپیکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِي وَنَخْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْتُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صدق اللہ عظیم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمائنا جنابی سپیکر میں اسمبلی میں بہت کم بولتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو سیاسی امور نہیں سمجھتے اسمبلی میں ہم سب تقسیم ہیں ہم اس لیے تقسیم ہیں کہ ہمیں تقسیمی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے ہم اس لیے تقسیم ہیں کہ اگر ہم تقسیمی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوں گے تو ہم تقسیم ہند کی عزت نہیں رکھ سکیں گے اس لیے ہمیں اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم تقسیم ہو کر آئے ہیں لہٰذا تقسیم ہو کر اپنے اپنے جذبات اور اپنی اپنی کیفیات کا اظہار کرے اپنی اپنی پارٹی پالیسی کی مطابق اسمبلی ہم سب کے لیے بولنے کے لیے اسی بھی ضروری ہے کہ ہم سب ان جگہوں سے منتخب ہو کر آئے جہاں کے لوگوں نے ہمیں اپنا درد سنانے کے لیے بھیجا میں آپ سے آج اس لیے بولنے کی ازادت مانگ رہا تھا کہ بہت گفتگو ہو رہی ہے اور ظاہرے کے اس وقت پورا پاکستان ایک بچی ایک خاتون اور خواتین اور ان سب کی عزت پر دل گرفتہ ہے پشمائے افسر جائے اور بہت تکلیف میں میں بھی کہتا ہوں کہ ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے اب وہاں پر جبل عمر ہے اور جبل عمر پر وہاں اب ایک ہوتیل تعمیر ہو رہا ہے سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کب ہوا انہیں کہ اسلام لانے سے قبل ہوا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اسلام لے آئے ہو تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی اس نے کہا میری بات سن لیجیے رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کا بوجھ ہل کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بچی تھی میری ایک بچی تھی اور میں اس بچی کو جب وہ پانچ سال کی ہوئی تو میں اس بچی کو کہا میں چلو تمہیں جنگل لے کے چلتا ہوں اور میں اس کو لے کر چلا جناب اس پیکر توجہ چاہوں گا میں اس کو جنگل لے کر چلا اب میں اس لیے لے کر چلا کیونکہ میری عزت پر حرف آ رہا تھا کہ میرے گھر بچے کیوں پیدا ہوئی نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا ترمیزی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور کہنے لگا میں جنگل میں لے کے گیا پھر میں نے گڑا کھوڑا گڑا کھوڑنے کے بعد میں نے بچی سے کہا اس میں لیٹ جاؤ اچھا جب میں گڑا کھوڑ رہا تھا تو یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کھوڑتے کھوڑتے مجھے پسینہ آنے لگا تو اس نے اپنے چھوٹی سی چادر سے میرا پسینہ بھی صاف کی اور اس کے بعد میں نے اس بچی کو گڑے میں ڈال دیا اور پھر میں نے مٹی ڈالی تو عربی میں اس نے مجھ سے کہا ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کرو بابا میں مر جاؤں گی بابا اور میں نے اس کو مارتی بہت دیر تک خاموشی حجر رسول میں رہی اس نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے خاتم النبین سید المرسلین شفی المذنبین انیسی الغریبین رحمت العالمین رہت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج سالکین مزبائی المخربین محب الفقرائے والغربائے والنہتام مساکین ہمیں سے کہاتے ہو ہمیں سے کہاتے ہو ہم تو ختم نبوت کے محافظ ہمیں سے کہاتے ہو سید سکلین نبی الحرمین امام الخبلتین وسیلت نافددانین صاحب خعبہ خوصین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جدد الحسن والحسین مولانا مولا سکلین حب الخاسم محمد بن عبداللہ پر درمیان میں نہ بولو حدیث کے درمیان نہیں بولو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کے زارو قطار آنسو بہن لگیا اور انہوں نے کہا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اسلام نہ لاتا میں تجھے سرعام سب کے سامنے تیری گردن اڑھا دیا یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سرعام ان کی گردن کھا دی جائے یہ اصول مدعین کر دیا تھا یہ سزا مدعین کر دی ظلم کرنے والا جناب اس پیکل کوئی سنف نہیں رکھتا خدا کے لئے اسے مرد نہ کہے خدا کے لئے اسے عورت نہ کہے ظالم کی سنف نہیں ہوتی ظالم کی سنف نہیں ہوتی نامرد ہوتا ہے ظالم کو مرد نہیں کہتے میرے بھائی نے کہا ہے فیصل بارڈا نے میں نامرد بنا دوں گا ارے وہ تو ہی نامرد جو عورتوں کی عزت نوٹتے ہیں کیا نامرد بناو وہ تو ہی نامرد ہم ظالم کی سنف مقرر کر کے معاشر کو پھر تقسیم کرتے ہیں ہمیں کسی کی سنف مقرر نہیں کرنی ہے ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا آیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے یہ باقی ہے موٹر ویپر ہو یا ہلقہ ایلٹ ٹو فورٹی فائف کی کسی کچھی گلی میں اس میں یہ بحث ہی نہیں کر دی بحث ہمیں یہ کر دی ہے کہ انسانیت کی تزدین ہوئی بحث ہمیں یہ کر دی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بحث ہمیں یہ کر دی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں قانون سازی کر دی ہے ہمیں اسیملی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے میں کسی کبھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا میں بہت دل گرفتا ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے بنیر صاحب پختون گھرانا تھا پٹھان گھرانا بچارا جو وہاں کمار رہتے عمر صادق اس کا والد بہت پیاری سی معصوم سے بچی تھی ہر بچی معصوم ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے لیکن جناب اس پر سوچے ایک پختون فیملی کی بچی جو بڑے غیور ہوتے ہیں میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں غیور قوم ہے ایک عزتدار قوم ہے جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کیلئے عزت سے جیدنے کیلئے چاہے ان کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں ظلم ہو چاہے کسی بھی حصے میں ہو اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو پاکستان کا ہر قومی رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب اس کمرے میں رات بھر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا اور پھر اس کو درندگی کے ساتھ اس کی اسمت دری کرنے کے بعد اس کو جب زندہ چلایا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم سی بچی مروہ کو جبکہ قرآن کہتا ہے انہا صفا والمروطہ من شائر اللہ جب اللہ نے دو پاڑوں کو مروہ اور صفا کو عزت دے دی تو پھر ان کی عزت کیوں نہ اتاری جائے جنہوں نے پاڑوں کے نام پر عزت دینے والے پروردگار کی پیدا کیلی مروہ کو بے تردی کے ساتھ اس کی اسمت دری کی ان کی عزت کیوں نہ اچھا لی جائے ان کی گردن کیوں نہ کھاٹی جائے ان کو سریاں پھانسی کیوں نہ دی جائے جناب سپیکر میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن بینچز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کا بھی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت اس درد کو سمجھ رہے ہیں جو درد کو سمجھ کر بات کر رہے ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ اس وقت سیاست ہو ہم میں سے کوئی دی چاہتے ہیں اور جو ان باتوں پر سیاست کرے گا معذرت کے ساتھ پھر وہ سیاست کر رہا ہے عبادت نہیں کر رہا وہ عبادت نہیں کر رہا یہ اس وقت عبادت کا مرلہ ہے اور عبادت صرف پانچ وقت پروردگار کے سامنے سر چکھانے کا نام نہیں ہے عبادت ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے اور عبادت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جب اللہ تعالی نے قوت گویای عطا کیے اور پانچ سوالات جب حشر میں کیا جائیں گے کہاں سے کمایا تھا کیسے کمایا تھا جوانی کہاں گزاری بولنے کا علم دیا تو بولے کے نہیں بولے ما کنت تقولو فی حاضر رجل اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا جانتے ہو اس وقت ہماری زمانے گنگ ہو کر نہ رہ جائے اس لیے ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر اپنا حق ادا کرنا ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں جناب اس فیکر میں اس ایمان سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں باعثیت ان کا ساتھی باعثیت رکنے قومی اسمبلی انہی کا ساتھی انہی کا بھائیوں اپنی بہنوں کا بھائیوں جب ہمارے اپنی شہر والے ان کی بہنوں کا بھائیوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں ہم پتہ نہیں کب رہے کب تک رہے کیا رہے ہم ہم بھی نہیں پتا لیکن ہم جتنے دن بھی رہے یہ اسمبلی ایک تاریخ بن جائے کہ ہم نے یہ اسمبلی نے قراردات منظور کی تھی اور بل بنایا تھا کہ بچیوں کو بچیوں کو میں ہر خطل کی بات بچیوں کی اس مندری کرنے والوں کو سلائے آپ سلائے بھوٹی جائے شکریہ جنب جی پاڑے صاحب میں تھوڑا مبتی شکور کو دے دوں